ایم ٹی اے کا کیا اثر اشرائی میں کوئی اثر ہوا ہے ایم ٹی اے کا یہود پر تو کوئی اثر آج تک معلوم نہیں ہوا لیکن یہ اثر ضرور ہے کہ بعض جو عالمی ادارے ہیں وہ چھانبین کر رہے ہیں ہمارے متعلق اور غالباً وہ منفی سوچ کے ساتھ کرتے ہوں گے کئی طرح وہانے بنا کر وہ داخل ہونے چاہتے ہیں کسی طرح ہم ان کے اندر معلوم کریں کیا طریقہ کار ہے سب کچھ تو میں ان کو مذہب کر دیتا ہوں سب کو یہ ہمیں ضرورت کوئی نہیں کسی پرپیکنڈے کی آپ نہ دریچس پیلیں نہ دکھائیں ہمیں ضرورت بھی کوئی نہیں اور ہم اور قسم کے ٹیلیوین ہیں آپ کی جو عام ٹیلیوین ہیں ان سے مزاج مختلف ہے اس سے مجھے اندالہ ہوتا ہے کئی دفعہ شک پڑتا ہے کہ بعض منفی سوچ رکھتے ہوئے ٹیلیوین کا نظام اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ جہاں موقع ملے اس میں رخمہ بھی ڈال سکیں اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے گا انشاءاللہ مگر ویسے یہودیوں کا کوئی خط مجھے آج تک نہیں ملا کہ ہم نے یہ سنا اور ہم اس پروریم کو پسند کرتے ہیں ہاں پہلے اس سے فلسطین کے علاقے میں جو غیر احمدی مسلمان تھے وہ دلچسپی نہیں لیتے تھے ایک زمانہ پہلے جہاں ان میں سے ایک طبقہ احمدی ہو گیا اور کافی تعداد ہوئی ہے وہاں جب یہودی حکومت ابھی قائم نہیں ہوئی تھی وہ بس وہی رک گیا پھر آگے نصروں کے ذریعے انہوں نے ترقی کی ہے اور بہت کم ہیں جو تبریق کے ذریعے پھیلے ہوں اکتہ گکہ ٹرکل کے طور پر آتے رہے ہیں لیکن رجحان نہیں تھا بالکل بلکہ اپنے آپ کو کاٹ کے علاق کر لیا اب یہ رجحان شروع ہویا اور اس میں ایم ٹی اے کا کردار بھی ہے وہ بتاتے ہیں کہ جو آکے دیکھتے ہیں وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں دلچسپی لینے لگ جاتے ہیں تو اس لحاظ سے اسرائیل کے اندر موجود مسلمانوں پر اثر انداز ہے مگر یہود پر اس کے اثر انداز ہونے کی کوئی گوائی نہیں ظہورے میں ہے بھی یہ آخر زمان ہے موسیقی موسیقی موسیقی